تالبان کے ساتھ کشیدگی اروج پر ہے اور افغان فورسز اور تالبان کے درمیان جنگ کے بعد کشیدگی کے بعد حکومت نواز افغان فوجی تاجکستان کی سراد پر پہنچ چکے ہیں اور حکومت نواز ہزاروں افغان فوجی تاجکستان بھاگنے میں قامیاب ہو گئے ہیں خبر کی تفصیلات جاننے سے قبل ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے افغانستان امور کے ماہر نشنق موتوانی نے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تالبان نے قلعہ نو پر قبضہ کر لیا تو یہ سٹریٹیجک لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ اس سے افغان فورسز نفسیاتی دباؤ میں آ جائیں گی افغان وزارت دفعہ کے عودیدار نے حالانکہ تالبان کے حملوں سے بڑے شہروں اہم شہروں اور سردی قسموں کو محفوظ رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے افغان حکومت اور تالبان کے درمیان مذاقرات ہونے چاہیے خیال رہی کہ گزشتہ ہفتے امریکہ اور نیٹو فورسز نے قابل کے قریب واقع بگنام ائر بیس کو خالی کر دیا تھا یہ ائر بیس تالبان مخالف سرگرمیوں میں کمانڈر سینٹر کے حیثیت سے کمانڈ سینٹر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی امریکی اور نیٹو فورسز کے چلے جانے کی وجہ سے افغان حکومتی فورسز کو فضائی مدد بڑی حد تک کم ہو جائے گی امریکہ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ افغانستان سے اس کی افواج کا تقریباً نوے فیصد انخلاع مکمل ہو چکا ہے نیٹو کے بیشتر فوجی بھی اپنے اپنے ملکوں کو لوٹ چکے ہیں خیال رہی کہ بیس برس قبل سن دوہزار ایک میں امریکہ نے افغانستان پر فوجی کاروائی کر کے تالبان حکومت کو معزول کر دیا تھا امریکہ نے تالبان پر نیو یاک میں نائن الیون ہملوں کے ملزم القاعدہ کے پشت پناہی کا الزام آئید کیا تھا خبر اصان اجنسی اے پی کے مطابق تہران کو یہ خوف ہے کہ افغانستان میں افرات افری اور خانہ جنگی کی صورت میں مہاجرین کی بڑی تعداد ایران کا رخ کرے گی جبکہ اسلام آباد کو یہ خوف ہے کہ بڑی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوں گے ایران اور پاکستان اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ تالبان اور افغان حکومت کو ایک پیج پر لاکر بات چیت کیجئے اسی لیے گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے عمل اقدام کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ کے زیر اثر ایک اہم ترین زیرستدارت میٹنگ بلائی جس میں افغان تالبان کا وفد اور افغان حکومت کے وفد کے درمیان بات چیت ہوئی دونوں نے اس بات پر رضا مندی اختیار کی کہ سیولین کو کسی کس طرح چھڑا نہیں جائے گا افغان حکومت کی تمام فورسز اور افغان تالبان کے درمیان ہونے والی کشیدگی میں عام شہریوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ سفارتکاروں کو افغانستان میں رہنے کی آزادی ہے اور بھی بہت سے اہم ترین معاملات تھے جس پر ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ وزٹ کریں اور اس ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب دیجئے تاکہ افغانستان کی اور خطے کی بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہیں